کوئٹا پولیس کی یہ حالت ہے کہ لیڈیز کے اوپر ہاتھ اٹھا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پاکستان کی صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا میں مرد پولیس حلکاروں کی جانب سے خواتین کو گریبتار کرنے اور پولیس وین میں بٹاتے وقت تشدد کرنے کے واقعے پر وزیراعلا نے واقعی میں ملویس پولیس حلکاروں کے خلاف فوری کا روائی کا حکم دیا ہے وزیراعلا بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے آئی جی پولیس کو ہدایت کی ہے کہ واقعی میں ملویس پولیس حلکاروں کو موطل کر کے واقعی کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کی جائیں اور رپورٹ پیش کر دی جائے وزیراعلا بلوچستان کی ہدایت کے بعد پولیس کی اسیس پی نے خواتین کی گریبتاری کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ روائی پر ایڈیشنل اسیچو نوید مختار اور مسکورہ حلکاروں کو مطل کرنے کے بعد انکوائری کا حکم دیا ہے وزیراعلا بلوچستان کی آپس سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر خواتین کی گریبتاری ضروری تھی تو لیڈیز پولیس حلکاروں کے ذریعے کا روائی عمل میں لائی جاتی پولیس کا یہ روائیہ قطعی دور پر قابل قبول نہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئٹا کی ایک معروف شہرہ پر پولیس حلکار تین خواتین کو حراست میں لے رہے ہیں متعلقہ ویڈیو قوٹا شہر میں قائدابات پولیس ٹیشن کے حلکاروں کی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ تین نوجوان خواتین کو پکڑ کر پولیس موبائل میں دکیل رہے ہیں اس دوران سڑک پر لوگوں کا مجمع ہے اور پولیس حلکار تین خواتین کو بنا کسی لیڈی کا انسٹیبل کے گسیٹتے ہوئے پولیس موبائل کی جانب لے جا رہی ہے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مرد پولیس حلکار ایک خاتون کو پکڑ کر پولیس موبائل میں پینکتے ہیں اس کے بعد دوسری خاتون کو لایا جاتا ہے اور ان کی جانب سے مضاہمت کرنے پر انہیں مرد حلکاروں کی جانب سے اٹھا کر زیادہ تشدد کے ساتھ پولیس موبائل میں دکیلہ جاتا ہے اگرچہ تیسری خاتون بہت زیادہ مضاہمت نہیں کرتی لیکن ان کو بھی پولیس موبائل کے قریب لا کر زور سے اندر کی جانب دکا دیا جاتا ہے واضح رہے کہ پاکستان کے قوانین کے تحت کسی بھی خاتون کو لیڈی پولیس کانسٹیبل کی موجودگی کی بینا نہ صرف گرفتار کر سکتے ہیں بلکہ ان کی جامعہ تلاشی بھی مرد پولیس حلکار نہیں لے سکتے کوئٹا میں مرد پولیس حلکاروں کی جانب سے خواتین کو گرفتار کرنے اور ان پر تشدد کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے پولیس کے اس رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس اقدام کو خلاف قانون قرار دیا ہے سماجی کارکن اور وکیل جلیلہ حیدر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ اگر متعلقہ خواتین کسی جرم میں بھی مطلوب ہو تو خواتین پولیس کانسٹیبل کی مدد کیوں نہیں لی گئی اگر سب اپنی عدالتیں خود سڑکوں پر لگائیں گے تو عدالتوں کو تعلی لگا دیے جائے انہوں نے وزیراعلا بلوچستان عبدالقدوس بزنجو سے اس معاملے کا فیل فور نوٹس لینے اور ان سب پولیس احلکاروں کے خلاف انتظامی کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے جلیلہ حیدر نے ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ کوٹا پولیس کو یہ اختیار کون دیتا ہے کہ وہ خواتین پر برے بازار میں تشدد کریں یہ عادت انہوں نے طلبہ اور خواتین اساتذہ پر تشدد کا راستہ اپنانے کے بعد اپنائی ہے ان کے خلاف انزباتی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ جان سکے کہ قانون کی تحفظ کے ساتھ قانون کی پاسداری کا کیا مطلب ہے وزیراعلا کی دانب سے واقعی کا نوٹس لینے کے بعد پولیس احلکاروں کی موطلی کا نوٹیفیکیشن شیئر کرتے ہوئے صحابی مبشر زیدی نے لکھا کہ یہ خوشائند ہے کہ پولیس احلکاروں کو موطل کر دیا گیا لیکن اس طرح کے خلاف قانون روئیے کو روک نہ ہوگا کوئٹا پولیس کے اس اس پی عبدالحق امرانی کے مطابق بیس روز قبل زینب نامی لڑکی کے والد نے ان کے غواقی فائیار قائدابات پولیس میں درج کرائی تھی میڈیا کو جاری کی جانی والی ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ والدین کی نشاندہی پر پولیس نے لڑکیوں کو پولیس وین میں بٹایا جن میں زینب اور ان کے دو سہیلیاں شامل تھی اس اس پی پولیس کے مطابق زینب نامی لڑکی اپنی رضا مندی سے سہیلیوں کی ساتھ رہ رہی تھی پولیس نے اس معاملے میں اہلکاروں کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کو تسلیم کرتے ہوئی کہا ہے کہ ایڈیشنل اسٹو کو لیڈیز پولیس کے ہمراہ لڑکیوں کو حراست میں لینا چاہیے تھا